ناظرین حضرت حسن بصر رحمت اللہ تعالی کی ایک مریدنی اور شگردہ تھی جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ تم نکاح کرو دوسرا نکاح کر لو کہ تم جوان ہو تمہیں نکاح کی ضرورت ہے لیکن اس ماں نے کہا کہ نہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے تو میں اسی کے سارے زیدگی گزاروں گی تو ناظرین ہوا کچھ ایسا کہ ماں مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پالتی رہی اور آخر اس کا بیٹا جوان ہو گیا جب جوان ہوا تو اس کے کچھ ایسے آیاش پسند دوست تھے جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ گناہ کرتا شراب پیتا اور دنیا کی جتنے غلط کام تھے وہ کرتا رہتا تو ماں اس کو سمجھاتی لیکن وہ ماں کی کسی بات کو نہیں مانتا تھا آخر ماں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں لے آئی اور کہا کہ آئے حضور والا یہ میرا بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہے جس کے لئے میں نے اپنی ساری جوانی گزار دی اور محنت مزدوری کر کے میں نے اس کو کھلایا پلایا ہے آج یہ جوان ہوا ہے تو گناہ کرتا ہے شراب پیتا ہے دنیا کی غلط کام کرتا ہے آپ اس کو سمجھائیے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اس جوان کو سمجھایا اس کو نصیحت کی لیکن اس کے اوپر گناہوں کا اتنا غلبہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو آپ رحمت اللہ تعالی کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ آپ کی جو مریدنی تھی وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں لے آتی اور آپ اس کو نصیحت کرتے لیکن آپ کی نصیحت کا اس پر کچھ اثر نہ ہوتا حالات اور دن گزرتے گئے اور وہ جوان اتنی شراب پیتا اتنی شراب پیتا کہ جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی بیمار ہو گیا اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ چرپائی پر لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے وہ ماں جو اسے ساری زندگی سمجھاتی رہی لیکن اس نے اپنی ماں کی کسی بات کو نہیں مانا آج اتنا متحاج ہو چکا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے تو ماں اپنے ہاتھوں سے اس بیٹے کو کھانا کھلا رہی ہے اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اس کی حالت ازار انتہائی خراب ہو گیا شدید بیمار ہو گیا ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تو وقت ہے کہ اللہ کی بھارگاہ میں استغفار کرو توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو آگے سے بیٹے نے ماں سے کہا کہ امہ جان میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ کوئی شمار ہی نہیں ہے اس کا تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے گناہوں کی مجھے معافی ملے گی ماں نے کہا کہ اگر میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالی جو اللہ کے ولی ہیں ان سے پوچھ کے آتی ہوں اور وہ اگر تیرے لئے سفارش کریں اور دعا کریں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اب ماں جب جانے لگی کہ امہ جان جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میرے زندگی کے آخری دن ہے آخری ایام ہے تو اگر میں اس حالت میں مر گیا تو آپ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالی سے کہنا کہ آپ میرے جنازے کی امامت فرمائیں مجھے امید ہے کہ آپ جب امامت فرمائیں گے تو اللہ تعالی قبر حشر کے اندر مجھ پر کچھ رحم فرمائے گا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ پیغام پوچھا دوں گی ماں گئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالی کی پاس اور سارا قصہ بیان کیا تو آگے سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالی نے انکار کر دیا آپ نے فرمایا کہ میں اس جوان کے لئے کوئی دعا نہیں کروں گا وہ نہیں اس کے جنازے کی امامت کروں گا کہ ساری زندگی میں اس کو نصیت کرتا رہا اس کو سمجھاتا رہا لیکن اس نے میری ایک بات نہ مانی تو میں اس سے گنہگار اور فاسق کے جنازے کی امامت نہیں کروں گا اب ماں ہے مایوس ہو کے واپس آئی اور سارا قصہ بیان کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ تعالی نے منع کر دیا ہے کہ میں جنازے کی امامت نہیں کروں گے تو اب بیٹے نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آئے رونا شروع کر دیا اور کہتا ہے کہ امام جان اگر یہی بات ہے تو میری ایک اور وسیعت ہے ہمیشہ یاد رکھنا اور میرے مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی ڈال کے اپنے علاقے اور محلے کی گلیوں میں مجھے گسی اٹھنا اور لوگوں کو بتانا کہ لوگوں یہ وہ جوان ہے جو اللہ کا بھی نافرمان تھا اور اپنی ماں کا بھی نافرمان تھا تو ناظرین ہوا کچھ ایسا کہ اس جوان کو موت ہو گئی انتقال ہو گیا جیسی ہی اس کو موت ہوئی اور چند لمحے کی بعد دروازے پہ دستک ہوئی اب ماں نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی تھے ماں حیران ہو گئی کہ آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کا انتقال اجھکائے اور جب میں نے تجھے انکار کیا تو اس کے بعد میں نے کہلولہ کیا اور آنکھ لگنی تھی آنکھ کا لگنا تھا کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے حسن بصری تو نے آج ایک میرے ولی کے جنازے کا انکار کر دیا ہے جاؤ اس کے جنازے کی امامت کرو تو حضرت حسن بصری عمد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے نوجوان کی ماں میں تیرے بیٹے کے جنازے کی امامت کے لیے آیا ہوں اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو ناظرین اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں اور دو سبق حاصل ہوتے ہیں پہلا سبق یہ ہے کہ انسان جب ماں والدین کرنا فرمان ہوتا ہے تو پھر اس کو موت اس طرح کی آتی ہے دوسرا کہ انسان اگر اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے آنسو پہائے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ آپ کا میرا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ